بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وارڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے دروت باگ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مدد شامل حال رہے ویورز آج آپ کے لئے بہت ہی مزدار سے چیز لے کر آئی ہوں یہاں پر میرے پاس جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بریڈ ہے اور بریڈ سے بننے والی دو طرح کی چیزیں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو شام اپنے شام کی چائے کے لئے اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزہ آ جانے والا ہے آپ کو کیونکہ یہ اس میں کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا صرف اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو لیفٹ آور سارن ہے رات کا چاہے وہ قیمہ ہو چاہے وہ سبزی ہو چاہے وہ فرائٹ دال ہو چاہے وہ کباب ہو یا کچھ بھی ہو اس سے آپ نے یہ بہت ہی مزہ دار سے سنیکس بنانے ہیں یہاں پر میرے پاس ہیں چکن سوری بریڈ پیکٹس اور یہاں پر میرے پاس ہیں کچھوڑی اور ان دونوں کو بنانے کے لئے ہمیں کچھ بھی نہیں ہمیں کرنا پڑا کچھ پکانا نہیں پڑا لہٰذا یہ بہت ہی مزہ دار سی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں امیدہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں میں دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح سے بنائی جائیں گے اچھا بھائی دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے ان سنیکس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ڈبل روٹی لے لیے یہ دیکھیں یہ ڈبل روٹی میں نے لیتی اس شیپ میں اور اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بیل لینا ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گی میں آپ کو بیل کے دکھاتی ہوں ایک ڈبل روٹی اس طرح سے اس کو چپکا دینا ہے پتلی سی کر دینا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ سلائس بلکل بیل لیا تھا بلکل پتلہ ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہاں پر اس کے ساری ایجز پہ پانی لگا رہے ہیں اس طرح سے اور پانی لگانے کے بعد میرے پاس یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ لیفٹ آور قیمہ ہے رات کا آپ کے پاس کچھ بھی ہو کوئی بھاجی ہو کوئی قیمہ ہو کوئی فرائیڈ ڈال ہو کوئی سبزی ہو کچھ بھی ہو وہ آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ میرے پاس قیمہ تھا تو میں یہاں قیمہ لے رہی ہوں اس کو وہاں اس طرح سے رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا گھر میں کوئی ایسی انسٹینٹ چیز نہیں ہوتی تو یہ جھٹ پٹ بننے والی بہت ہی لذیذ ریسپی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پول کر دیا اور اس کو یہاں سے بکل چپکا دیا ہے پانی لگنے کی جیسے بکل چپک گئی ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے اندر فلنگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کوئی سے بھی فلنگ کی جا سکتی ہے کوئی سبزی کوئی ڈال کوئی کباب کچھ بھی آپ کو پاس ہو آپ اس کے اندر فل کر دیں اور یہ اس طرح سے پیکٹ بنا دیں پیکٹ کی ریسپی ہے میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں اگر آپ کو لنک چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھیج دوں گی یہ بکوز سیم اسی ٹائپ کی چیز ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کوئی کوٹنگ نہیں کرنی ہے ہم نے اس کو انڈے میں یا بریڈٹرم میں ڈپنی کرنا ہے ہم نے اس کو از اٹس جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے تو میں یہ سارے بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے سارے اپنے یہ پاکٹس ہیں یا یہ سنیک ہے ہمارا ہی ہم نے سارے اس کے تیار کر لی ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فرائن اچھا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں فرائن ہم ایک ساتھ کریں گے اب میں آپ کو دوسری ریسپی دکھاتی ہوں جو ہم فارن چٹ پڑ گھر کی ہی بچیوی بریڈ اور لیفٹ آور سالن کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو آئیے دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو دوسری ریسپی کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پہ بھی میرے پاس تیما ہی ہے کہ تیما ہی ہے آج میرے پاس تو میں اسی سے آپ کو سارے ریسپی بتا رہے ہوں آپ کے پاس دال ہو سبزی ہو جو بھی ہو آپ اس سے یہ بنا سکتے ہیں دوسری ریسپی ہماری بڑی مزیدار ہے ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے تو پاکٹس بنا لی ہے پاکٹس بنا لی ہے اس کے تیما کے اب ہمیں اس پر کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ اس کے اندر کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں چاہے تو چیز سلائسز شامل کر لیں کھوڑی سی سبزی شامل کر لیں مثال کے طور پر شملا میرچ گازر یا بند گوبی جو بھی آپ کو اچھا لگے اور اس کے علاوہ جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو کیچپ ہو یا پیزا ساوس ہو کچھ بھی ہو اس کے اندر آپ ایٹ کر لیں اور اس کے بعد جو پھر میں بنا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ اس کو بنا لیں یہاں پہ فیلحال میں نے میونیز ایٹ کر دیا ہے اس کے میں نے کنارے سارے کاٹ لیے تھے ٹھیک ہے کنارے کاٹنے کے بعد یہاں پر پانی لے لیا تھا اور پانی میں میں نے تھوڑا سا نمک شابل کر لیا اور اب میں یہ سلائز اس میں ڈب ہو رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے سلائز اس میں ڈب ہو دیا یہ پورا پانی سے لبریز ہو گیا اب اس کو ہلکے ہلکے دبا کے اس کا ایکسس پانی نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے فلنگ بنائی ہے اس کو ہم نے بیچ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ڈبل روٹی کو چار طرف سے پیک کر دیں ایسے کر کے اور اس کو بڑے مزے سے کسی بھی شیپ میں اس کو کر لیا ٹھیک ہے میں یہاں پہ کباب سٹائل کا شیپ اس کو دے رہی ہوں آپ چاہیں تو سرکل بھی کر سکتے ہیں اوول بھی کر سکتے ہیں سکوئر بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کباب سٹائل کر دے دیا ہے شیپ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بن جائے گا اور اس کو ہم رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا سا ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر میں آپ کو ایک دفعہ اور دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم اس کو فرائے کرنے کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر بیچ میں میں نے یہ فیلنگ رکھ دی ٹھیک ہے اور اب میں اس کو پیک کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو ہیٹ میں سے بند کر دیں ٹھیک ہے اور اب اس کو کوئی بھی شیپ دے دیں اچھا اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اور پھر بریکٹرم میں ڈپ کر کے فرائے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں یہاں پہ جھٹ پٹ والا کام کر رہی ہوں تو میں اس کو ڈریکلی فرائے کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو فرائے کرنے کیلئے ہمیں اس میں زیادہ اوائل نہیں ڈالنا سارا کے سارا اوائل پی جائے گا اس کو ہم نے صرف اوائل سے سپری کرنا ہے اس کے اوپر یا برش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لوہ فلیم پہ ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تمام چیزوں کی فرائنگ میں آپ کو فرائنگ دکھاتی ہوں یہاں پر میں پین کو فرائنگ کر دی ہوں تھوڑا سا میں نے فرائنگ کر دیا ہے اور اب میں اپنے سناکس جو بھی میں نے بنایا وہ میں اس پر رکھتی جاتی ہوں اور اس کو بھی میں اوائل سے گریز کر دوں یہ دیکھیں اس کو میں اس لئے اتنی کم اوائل میں تل رہی ہوں کہ اگر اس کو ہم نے تھوڑا سا بھی زادہ اوائل میں تلا تو یہ بالکل اوائل کو اس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ چاہیں اوائل سوک نہ کریں تو اس کے اندر آپ اندہ اور بیٹ کا کوٹ کر کے اس کو فرائے کر سکتے ہیں میں فیلال یہاں پر ایسا نہیں کر رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں پر بہت کم اوائل کا استعمال کیا ٹھیک ہے یہ دوسرا بھی میں نے رکھ دیا ایسا اور اس کو بھی میں کوٹ کر لوں اسی طرح سے اور اس کو اچھا سال لو ہیٹ پہ سلو ہیٹ پہ ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں اچھا پہ دیکھیں یہ میں نے سلو ہیٹ پہ اس کو تھلکا ہلکا سے میں سیک رہی ہوں اور یہ بلکل اب جو ہے وہ اس پوزیشن میں آگئے ہیں بہت پیارا سا اس پہ کلر آگیا ہے اسی طرح سے ان کو بہت پیار سے ہمیں فرائے کرنا ہے فرائے نہیں بلکہ سیکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل کم اوائل میں بہت ہی اچھا ہے یہ صحت کے لئے کہ آپ کم سے کم اوائل یوز کریں اور اتنی ہی مزے کا یہ سنیک آپ کو لگے گا ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو فرائے کر کے نکالتی ہوں اور پھر باخی والے جو ہیں ان کے بارے پہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اچھا بھئی اب آپ کے سامنے میں اپنے پکٹس پکٹس سے وہ میں فرائے کرنے جا رہی ہوں ویسے ہی میں نے تھوڑا سا اس میں اوائل لگا لیا ہے نیچے پین کو گریس کر لیا ہے اور میں اپنے پین کو پکٹس رکھ رہی ہوں اور اوپر سے پین کو اوائل سے گریس کر دوں گی اور سلو فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا بھئی دیکھیں یہاں پر بہت اچھا سا کلر اس میں آنا شروع ہو گیا ہے تو میں یہ اب نکال رہی ہوں اور پھر میں جتنے بھی میرے پاس یہ پیکٹس بجے میں سارے فرائے کرتی ہوں پھر آپ کو ان کا فائنل لوگ دکھاتے ہیں اچھا بھئی دیکھیں یہ ہمارے بہت ہی مزیدار سے سنیکس کا فائنل ویو ہے اس کو دیکھیں یہاں پر صرف بریڈ سے اور لیفٹ آور جو آپ کا رات میں جو بھی سالن بچتا ہے اس سے ہم نے جھٹ پٹ بہت ہی مزیدار سے یہ سنیکس تیار کر لیا ہے اور یہ کھائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے بہت ہی لو فیٹ چیز ہے یہ اور اگر آپ کو بھوک لگ رہی تھا پانچ منٹ کے اندر اندر یقین کریں اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ اس میں کوئی کوٹنگ ہے نہ اس میں کوئی کچھ اور چیزیں ہیں بس آپ کے پاس جو جو چیزیں ایویلیمن ہیں اس کو آپ میں پیکٹ کیا اور فوراں لو سے آئل میں اس کو فرائے کر لیا یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگے اور بھٹان کے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی افادیت کا پتہ چل سکے جناب یہ تھی میری چھوٹی سے کعوش میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر ہم نے چھوٹ چھوٹی سے پیکٹس بنایتے ہیں اس کو اوپن کر کے بھی دکھاتے ہیں دیکھیں کہ کتنا لذیز اس کا ٹیکسٹر ہے کتنا لذیز سا اس کے اندر سے یعنی آپ لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بیک چیز ہے لیکن یہ بیک چیز نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے اس کو تیار کیا ہے بہت ہی لذیز چیز ہے یہ اور اسی طرح سے یہ چھوٹ چھوٹے سے پیکٹس جو ہیں یا ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ یا اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ چھوٹ چھوٹے سے سینڈوچز ہیں یہ بھی ہوم میڈ اور گھر کی چیزوں میں سے جو بچ جاتی ہیں ان سے تیار ہوا ہوا ہے بہت ہی مزدار چیز ہے بہرحال آپ اس کو کھائیں اور مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دے آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور میری نئی مزدار سی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن پریس کر دیں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ